ٹوٹل ہریان آپ دیکھ رہے ہیں پانی پت سمیت آس پاس کے زلوں میں ایک بار پھر کورونا کی دہشت دیکھنے کو ملی ہے سواس ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ لوگ لا پرواہ ہو گئے ہیں ماسک لگانا اور دوری رکھنے کے نیموں کا پالن نہیں ہو رہا اس لیے کورونا سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں پچھلے سال کورونا کا جب پیک تھا تو یہ مانا جا رہا تھا کہ گرنی آتے ہی پرکوب کم ہوگا کیسز کم ہو جائیں گے لیکن جیسے نیا سال شروع ہوا رکھنے کے بعد ایک بار پھر سے کرونا کے کیسز لگا تار بڑھیں پانی پت کی بات کریں آس پاس کے زلوں کی بات کریں پانی پت کے سیویل سنجن ڈکٹر سنٹلال ورمہ جی ہے ڈکس صاحب ایک بار پھر سے کرونا کا ڈر جس تری کیسے کیسز پانی پت بھی بڑھ رہے ہیں آس پاس بھی وجہ کیا ہے کیوں بڑھ رہے ہیں کیسز وجہ یہی ہے کہ جو کیسز ہیں سکیٹرڈ کیسز آ رہے ہیں ابھی تو لیکن پانی پت جیلے کے اندر ہمارے جو پروری کے مہینے میں جو کیسز آئے ہیں وہ جیرو سے لے کے بیس تیس تک کی رینج میں آئے ہیں بیس کے آس پاس رہے ہیں میکسیم کیسز تین چار بار جیرو بھی آئے ہیں نہیں تو ایک دو تین کبھی پانچ آگے کبھی چھے آگے دس گیارہ بھی آئے ہیں ایک دو بار بیس کے آس پاس آئے ہیں تو کیسز جو یہ بڑھے ہیں جنوری کے مقابلے میں یہ تھوڑا چنتا جنک ہے ہمارے لیے اور کارن اس کا یہ بنتا ہے کہ جیسے لوگوں کے بیچ میں جہاں کہیں پہ بھی دیکھیں اس کا ڈر جیسے ختم سا ہو گیا ہے لوگوں نے ماسک لگانے شروع نہیں کر رکھے وہ بند کر دیئے ہیں شوشل ڈسٹنسنگ دو بج کی دوری جو بار بار جس کے بارے میں کھا جاتا ہے اس کو بھی بھولے بیٹھ ہیں جہاں دیکھو وہیں بھیڑنے جراتی ہے تو اس سے جو نا یہ جو کیسز ہیں یہ بڑھنے کے چانس بڑھے جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے دوسرے ہمارے سراؤنڈنگ ڈسٹرکس ہیں کارنال ہیں یا ہائیوے کے اوپر جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں سب ہی میں کیسز بڑھے ہیں یہ ہم ویو کہیں یا یہ کہیں لوگوں کی نیگلی جن سے لوگ لاپرواہ ہو گئے ہیں بھئی کرونا چلا گیا لوگوں کی لاپرواہی کہیں یا یہ ایک نیچرل ویو کہیں جو کرونا کی بارے میں کہا جا رہا تھا اس کی ویو کے بارے میں تو ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویو ہے پر یہ جرور ہے کہ کیسز بڑھ رہے ہیں تو اس میں لاپرواہی دیفنیٹلی ہے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ کرونا سے بچنے کے لیے ہمیں پوری ساوہدھانیاں برتنی برتنی پڑے گی نہیں تو یہ کرونا جلدی سے نہیں جائے گا آج یہ ویو کو ایک بیانہ ہے کہ کرونا کی ویکسین آنے کے باوجود اس سال کرونا کا سچھٹکارہ ملنا مشکل ہے یہ ٹھیک ہے کہ ویکسین جو ہے ہمارے جو کیسز کو کم کرے گی انفیکشن جو ہوگا کم ہوگا موٹیلیٹی بھی ویکسین سے ڈیفنیٹلی کم ہو جائے گی لیکن کرونا ختم تب ہوگا جب ہم اس کی پال نہ کریں گے نیموں کے پال نہ کریں گے نہیں تو کرونا یوں آسانی سے ختم نہیں ہوگا جیسے ہم نے دیکھا کہ پیچھے H1N1 انفلینچہ جو آیا تھا 2009 میں ابھی تک بھی اس کے کیسز ہوتے آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی کیسز بڑھنے کے باوجود پولیس جو چلان کر رہی تھی نگر نکم کی طرف سے وہ جو ایک سسٹم تھا وہ تھنڈا پڑ گیا ہے اور ایدھر کیس بڑھ رہے ہیں ہم نے ڈسٹک ایڈمنیشن سے بات کی ہے اور اس کے بارے میں ایک آہ دن کے اندر جلدی اس کی میٹنگ اورگنائز کی جا رہی ہے ڈکٹر سانتلال ورمز سیویل سرجن پانیپت یہ مان رہے ہیں کہ کیس لگاتار بڑھ رہے ہیں لوگ اپنا دھیان رکھیں گائیڈ لائنز کا پالن کریں پالن کرنے سے اور اپائے کرنے سے ہی کرونا پر پھر سے مطلب ایک طرح سے اس سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے سیوکی شری نواز کے ساتھ دیویندر کتھوریا ٹوٹل نیوز پانیپت بیرو موسیقی